آپ سائنکار کی سنجھا اس سمح کیا گئی جائیں جب آپ رات کو سویا کریں کبھی تو سویں گے جب وجہ بھی سونا نو بجے سویں تو کیا اور بھر وجہ سویں تو کیا اور نہیں سویں اخر سونا تو ہی آپ جب سویں گے تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ نیت کی گودی میں اکیل ہو جائیں گے ٹھیک ہے بچے پغل میں سوتے ہو تو کیا اور کوئی اور آپ کی پغل میں سوتا ہو تو کیا پر نیت تو آپ کو اکیل ہوئے گی نہیں دو کو تو ایک ساتھ نہیں آسکتی یہ آپ کا ایکانت جیون ہے آپ اس ایکانت جیون میں اس طرح کی وچار کیا گئی جائیں کہ ہمارے جیون کا سماپتی کا سمایا جائے انت آگیا انت آگیا انت کو لوگ بھول جاتے ہیں آدھ کو بھی بھول جاتے ہیں انت کو بھی بھول جاتے ہیں بس مد میں بھول جاتے ہیں آدھ یہ تھا کہ منشکہ جنب کا سو بھاگ گیا اس کے جیون کو ٹھیک طریقے سے اپیوب کرنے کا نظر یہ تھا آدھ بھول گیا اور انت انت وہ ہے جس میں بھگوان کے دروازے پر جانا ہی پڑے گا بھگوان کی کچھری میں آپ کو فیش ہونا ہی ہونا پڑے گا اس سے کوئی بچت نہیں سکتی آپ کو بھی دوسروں کی طریقے سے مننا ہی پڑے گا مننا ہی چاہیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے مرنے کا کوئی دن نہ آئے گا آپ ضرور آئے گا جب آپ کے مننے کا دن آئے گا تب کیا ہوگا سیدھے بھگوان کے درواز میں جانا پڑے گا اور صرف ایک بات کا جواب دینا پڑے گا آپ نے اس جندگی کا کیسے استعمال کیا اگر آپ نے ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا ہے تو بھگوان آپ سے بہت ناراج ہوں گے بھلی سے آپ نے نسٹھان کیا ہو تیتھی آترا کیا ہو ابباس کیا ہو اس سے بھگوان کو کوئی سمادھان ہونے والا نہیں ہے اس لئے راتری کو سوتے سو آپ یہ خیال کیا کیجئے اب ہمارے جیبن کا انت انت اور انت کو آپ دھیان کر لیں تب 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 آپ چوک پڑیں گے جندگی بھر میں آدمی جنب کو یاد کرتا ہے نہ موت کو یاد کرتا ہے موت کو بھی یاد نہیں کرتا موت کو آپ یاد کیا کریں پھر مزا جائے سکندر جب مرنے کے لئے ہوا مرنے کے لئے ہوا تو اس نے سب لوگوں کو بلایا اور یہ کہا ہمارا مار خجانہ ہم کو دیجئے اور ہم ساتھ لے کے جائیں گے کیونکہ بڑی محنت سے بھی کمایا ہے بڑی بہمانی سے بھی کمایا ہے لوگوں نے جو ان کا کمایا تھا اس طرح ان کے سامنے رخ بیا لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی نہیں کہا انت جانب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ تو یہ سب چیزیں یہی کی تھی ہیں رہی پڑی رہ جائیں آپ تو بیکار ہی کہتے ہیں ہمارے ساتھ جائے گا آپ کے ساتھ آپ کا پل نپاپ جائے گا کچھ نہیں جا سکتا سکندر پھوٹ پھوٹ کے لئے انہوں نے کہا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا سکرات کی طریقے سے جیا ہوتا عیسیٰ کی طریقے سے جیا ہوتا اور رشیوں کی طرح جیا ہوتا پھر میں نے کیوں ایسی غلطی کا ڈالی سمپنا کو جو مجھے ضرورت نہیں تھی اس کو فٹنا کرتا رہا یہ کیوں کرتا رہا موت کو بھولیا موت جب اس کو یاد آئی تو اس نے بار بار یہ کہا موت کو مت بھولنا انہوں نے مرتے سمیت سکندر نے اپنے دونوں ہاتھ تابوت سے باہر نکلوانے کے لئے کہا ہم جب ملنے کے لئے جائیں تو ہمارے دونوں ہاتھ ہمارے دنازل سے باہر نکال دیا تاکہ لوگ دیکھیں سکندر کھالی ہاتھ آیا تھا کھالی ہاتھ چلا گیا یہ غیرہ گاہ یہ غیرہ گاہ موت کو آپ کو یاد آیا تو آپ نشت رکھیں آپ کو یہ ایسا گھنوانا جندگی آپ کو کتے زینے کی اچھا نہیں پھر آپ یہ کہیں گے اس نیا موقع کو اچھے سے اچھے آپ کیوں گے آپ کیا کریں گے آپ اپنا ٹائم ٹیویل آپ کیا کریں گے جیسی راجہ پری کھٹ نے منائی راجہ پری کھٹ کو معلوم پڑیا تھا کہ آج سے سات دین ساپ کاٹ کھا گیا اس نے یہ نشت کیا کہ ان سات دنوں کو اچھے سے اچھے آپ کیوں گے سنے سنا ہے کہ وہ دوسری اچھے پند کرتے اس سے پھر اس کی مطی ہوگئی سات دن ہی ہیں آپ کو سات دن میں کٹے گا ساتی دن ہوتے ہیں موت کا ساپ انہی میں تو کٹتا ہے باہر کہاں کٹتا ہے سات دن سے آٹھوہ دلک کہاں ہے اسی لئے آپ بھی رائے پرکشت کی طریقے سے یہ ویچار کر سکتے ہیں کہ ہماری بچے ہوئی جندگی موت کے دنوں کے بیش میں باقی رہ گئی ہے اس کو اچھے سے اچھا کیسے اپیوگ کر سکتے ہیں ساہنکال کو آپ ویچار کیا گئے اچھے سے اچھا اپیوگ کیا ساہنکال کو دنوں کے کارے کی سمکشہ کیا گئے گی اور سمکشہ کرنے کے بعد میں جو مبارمپڑے ہم گلتی کی اس کے آپ کے لیے دھکاریے بھی دھمکائیے بھی اس بات کے لیے رضیامند کیجئے کہ جو کچھ آج گلتی ہے رہ گئی ہوں آج جو کمیاں رہ گئی ہوں کل کمیاں نہیں رہ گئی کل ہم اس کمی کو پورا کر دیں گے کل ہم وہ آپ کو پورا کر دیں گے بس پھر کیا ہو جائے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا آپ جیون کی ریتنیتی کو پراتکال جس طرح سے آپ نے آج کی دنچلیا کا ادھان کیا تھا آج کی گلتیوں کا اور آج کی سفلتاں کا انمان لگاتے ہوئے کل کی بات کیا آپ تیاری کر سکتے ہیں کل ہم کو کیسے جینا ہے رات کوتے کر لیں رات کوتے کر لیں گے تو دوسرے دن آپ کو شوق مٹھا ملے گی ایک آیا چندن کریں گے تو تھوڑا کچھن پڑ جائے گا ہر دن سوتے سمیے میں موت کے موں میں موت کی گود میں نید کی گود میں جاتے سمیے آپ یہ بچھار لے کے جائے کیجئے ہم سن سات سے اب چلے اور بھگوان کیا گئے بھگوان کیا گئے تو کیا کرنا چاہیے اسیستی میں آپ کا لگاو جتنا جیدہ ہوگا اتنے جیدہ آپ کشٹ پائیں آپ لگاو کو چھوٹا لیں لگاو ہی سب سے زیادہ کشٹکارک ہے زمیداریوں کا نبھانا کشٹکارک نہیں ہے زمیداری ہیں تو نبھانی چاہیے آپ کو ماتا کے پتی نبھائیے پتنی کے پتی نبھائیے بچوں کے پتی نبھائیے محلے سماج کے لئے سب کے پتی نبھائیے لیکن لگاو آپ کو بہت حران کر دے گا یہ میرا ہی بچہ ہے اب بھگوان کا بچہ ہے یہ کھو نیمان سے یہ ہماری بی بی ہے آپ یوں کھو کہتے ہیں یوں کھو نہیں کہتے ہیں بھگوان کی بیٹی ہے یوں کہہ دیں گے تو کیا آرد ہے آپ اس طریقے سے آپ راتری کو جب آپ سویا کریں اور آپ موت کو یاد کیا کریں تو آپ ساتھ ساتھ میں دو باتیں اور بھی دھیان لکھا گئی ہے ہم کھالی ہاتھ جا رہے ہیں لالچ ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے اور بیامو بھی ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے ہرپانی اپنی اپنی سنسکار لے کے آیا ہے اور اپنی سنسکار سے چلا جائے گا پھر آپ ان کے مالک کیسے ہوئے سمپتی جو آپ پیٹ میں کھا سکتے ہیں صرف اتن ہی آپ استعمال کرنے کے لئے واقعی زمین پر چھوڑنے ہی پڑے گی چاہے سمبندیوں کے لئے چھوڑیں چاہے اترادکاجیوں کے لئے چھوڑیں چاہے پلس والے کے لئے چھوڑیں چاہے کسی کے لئے چھوڑیں جب چھوڑنے ہی پڑی آپ ان لوگ کے لئے کیوں چھوڑیں جو کہ اس کے اتن ہی کیوں نہ کمائیں جس سے کہ آپ امانداری کے ساتھ آپ اپنے لوگ اور پر لوگ کو بنا رہے سکتے ہیں آپ اپنے خرچوں تنے کی کیوں نہ رکھیں جس سے کہ سیمت جیوکا سے یا آدمی کا گجارہ بن سکتا ہے آپ ایسے ایسے ہزاروں بچار ہیں جو آپ کو تبائیں گے جب آپ یہ خیال کریں گے ہم کو موت کے موں میں جانا ہے یہ بچار نہیں کر سکتے موت کے موں میں جانے کا بچار نہیں کر سکتے پھر تو آپ پر یہی بیاء موہ چھایا رہے گا یہی بہبندن چھائے رہیں گے اور کمانا چاہیے لالت چھائے ہی رہے گا چھائے ضرورت ہے چھائے نہیں ضرورت ہے موہ چھائے ہی رہے گا چھائے اس کی ضرورت ہے چھائے نہیں ضرورت ہے بیٹے ہوتے سب بڑے سمرت ہو گئے ہیں تو ابھی آپ یہ سوچتے رہیں گے ان کی اسائطہ کریں ان کو ہی پیسہ دیں ان کو ہی سائطہ کریں ان کو ہی پیسہ دیں آپ کے مل میں کبھی فیال ہی نہیں آئے گا یہ لیے ان کے علاوہ بھی کوئی دنیا میں بن سکتا ہے یہ تیاک کی ورتی یہ بہرہ کی ورتی تو آتی ہے جب آدمی مرتیو کو اسمن کرتا ہے آپ مرتیو کو اسمن کیلے ہیں مرتیو کا اسمن کرنا بہت ضروری ہے ام کتوس مرہ کلوی سمرہ کتگوان سمرہ یہ کو یاد کرو موت کو یاد کرو بسمان تگم شریرم یہ مرنے والے شریر کے بارے میں دھیان رکھو کہ یہ کلن پر سو مٹیوں میں ملنے والا ہے کہ ہم کیوں ایسے کرت کام کریں جس سے ہماری پرمپرہ بھی بگڑتی ہو پیچھے والے خوب کو آپ کے دکھرنے کا مکا ملتا ہو اور آپ کی آتما کو اسنطوش کی آگ میں جلنے کا مکا ملتا ہو آپ مد کیجئے یہ دونوں سکھشا ہیں آپ کو نیا جیون اور نیا موت ان دونوں کا اسمن کرنے سے مل سکتی ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے آپ ان دون کو سندیا بننے کو ابھولیے مد داتلی منت کو جب کرتے ہیں دوسرے سمیہ پر کیجئے لیکن پاتاک کالییو صرف چندن اور مند کیجئے چندن اور مند کیجئے نیا جن نئی موت ہر دن کا نیا جنم ہر رات کو نئی موت اور ان موت اور زندگی کی جھولے میں آپ جھولتے ہوئے اپنی فرض کرتر میں ودھیمتہ کے بارے میں بیچار کریں گے تو آپ کو ایسی ہزاروں باتیں سمجھ پڑیں گی جس کی آدھار پر آپ کا جنم سارت تک ہو سکے اور آپ ادھیات مات کی سچے انیائی اور اترادکاری بن سکے یہ کہنا تھا آج آپ سے ہماری یوٹیوب چینل شانتی کنجک ویڈیو گاہتری پریوار کو سبسکرائب کریں ایوام بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ گاہتری پریوار کی ویبھن نگتی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے